رائزنگ پاکستان دن منایا جاتا ہے ہر ملک کی ایک قومی زبان ہوتی ہے ایک افیشل زبان ہوتی ہے ہماری قومی زبان اردو ہے افیشل زبان ہماری انگریزی ہے لیکن ہماری بے شمار مادری زبانیں ہیں مدہ لینگویجز ہیں جن کی تعداد ستر سے زیادہ ہے جو پاکستان میں بولی جاتی ہے ان کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے اکیس فروری اور اکیس فروری کے آگے پیچھے کسی ایک ویکنڈ پہ نو سال سے ایک میلہ سجایا جاتا ہے اسلام آباد میں جس میں بہت ہی منفرد یقین یونیک لینگویجز کو ان کے لٹرچر کو عدب کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب کے بار بھی سولہ سترہ فروری پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس میں یہ میلہ سجایا جا رہا ہے اور مربر صاحب جو کہ اس میلے کے کیوریٹر ہیں اس کو سجانے والے ہیں آج وہ ہمارے مہمان ہیں اور ان سے ہم اس میلے کے بارے میں کوئی جانیں گے گوڈ مارنگ آداب بہت شکریہ مجھے آپ نے پروگرام میں بلایا بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ مجھے ایکچولی وہ دن یاد آرہا ہے نو سال پہلے جب یہ میلہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے تو اس نو سال کا ہمیں سفر بتائیے کیسا رہا بہت شکریہ بڑا مزے کا سفر ہے دوہزار سولہ میں پہلا ہم نے مادری زبانوں کا میلہ شروع کیا تو اس کے پیچھے جیسے آپ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا کہ سوچ یہی تھی کہ کیوں نہ جب دنیا میں مادری زبانوں کی دن کو مرائے جاتا ہے تو ہمارے ہاں تو مادری زبانیں بہت زیادہ ہیں اور ہم تو ڈائیورس ایک سماج ہیں تو کیوں نہ ہم اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ بچپن سے ذرا اس طرح کی باتیں بہت سنی تھی کہ جو زیادہ ثقافتوں اور زبانوں کی بات کرتے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ایک ہی زبان کی بات کریں ایک ہی ثقافت کی بات کریں جب ہم اپنے محلوں میں گھروں میں سکولز میں جاتے ہیں تو ہمیں مختلف ثقافتوں مختلف زبانوں کی لوگ ملتے ہیں بالکل تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اسلامباد میں رہتے ہوئے اور اسلامباد میں آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ پوری سب سب زبان ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس جو دنیا میں مادری زبانوں کا دن منایا جاتا ہے ہمارا خود بھی بڑا اس میں انکریجمنٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو ریسپانس تھا وہ بڑا جو ہم نے پہلے نہیں سمجھا تھا شاید اتنا زیادہ ہمیں ریسپانس نہ ملے لیکن کبھون نے تو ہمیں انکریج کیا ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پی این سی اے کا ایک مطلب سالانہ ایک باقاعدہ ایک تہوار بن گیا ہے بڑا تہوار آپ کے ملے میں جناب اس دفعہ تو ہم نے ملے میں بہت ہی کچھ مختلف چیزیں جیسے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں عدب کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم عدبی ملہ کیوں کرتے ہیں مادر مادری زبانوں میں مذاکرے کر لیں بھی مادری زبانوں کو بچائے جائے زبانیں ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں اس پر باتیں ہو جائیں اور لوگ آکے عدبی ملہ رونا دھونا کریں کہ ہماری زبان عدبی ملہ اس لیے کہ جو زبان اس میں جب لکھنا بند ہو جاتا ہے تو آستہ آستہ وہ زبان کی جگہ پہ لہجے کی شکل اختیار کر لے اور لہجے کے بعد وہ آستہ آستہ لوگ اس پہ پھر بولنا بھی بند کرتے ہیں اور وہ مادومی کی طرف چلی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں نہ صرف وہ کہ مادومی کے عمل کو روکا جائے بلکہ ان میں لوگوں کو ابھارا جائے اور ان کو شوق پیدا کیا جائے کہ اب وہ اپنی مادومی زبانوں میں پھر سے لکھیں اگر جنہوں نے لکھنا بند کر دیا ہے جو لکھ رہے ہیں ان کی پذیرائی کی جائے ان کو قومی سطح پہ لائے جائے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم صرف لوگل لیول پہ لکھنے والے نہیں ہیں ہم بھی قومی لکھنے والے ہیں کتنی زبانیں اس طفح اس میلے میں فیچر ہو رہی ہیں بک لانچز بھی بہت ساری ہیں تقریباً بیس سے زیادہ اسی 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 کتابیں ان کی مہورت ہوگی واہ جی واہ زبردست اور ٹوٹل لینگویجز کتنی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سننے کو میں رہے ہیں میں خیال میں میں نے اس دفعہ کاؤنٹ کی ہیں تو اٹھارہ انیس کے قریب اٹھارہ انیس زبانیں ہیں جو اس میلے میں فیچر ہیں ان کا عدب ان کا عدب ان کا عدب مثال کے طور پر مجھے کوئی تین چار ایسی زبانیں بتائی ہیں جو شاید ہم نے بہت کم سنی ہیں پاکستان میں بولی جاتی ہے اور ان کا لٹریچر فیچر ہو رہا ہے پہاڑی ہے ٹھیک ہے ہریانوی ہے ہریانوی پہاڑی بلتی بلتی شینہ شینہ خوار یعنی یہ وہ زبان ہے اس طرح باقی جو ہمارے بڑی زیادہ بولنے والی زبان ہیں جیسے سندھی ہے پشتو ہے پنجابی ہے سرائکی ہے ان میں تو بے تہاشا لیکن یہ وہ زبان ہیں جن میں کسی زبانے میں لوگوں نے لکھنا بند کر دیا تھا اور اس میلے کی توسط سے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں قومی سطح پہ ان زبانوں کو پذیرائی مل رہی ہے اور ہم جب جو لکھ رہے ہیں اس کو قومی سطح پہ مانا جا رہا ہے تو زیادہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا بلتی زبان کا پہلا نوول بھی میرا خالے اناؤوریٹ ہو رہا ہے جی جی ہے اور تقریباً ہر میلے میں اس دفعہ بلتی زبان کا پہلا نوول ہے اس سے پہلے نوول نہیں لکھا گیا اس میں کہانیاں تھیں کوئی لوگ داستانیں تھیں اس طرح کی چیزیں اب آستہ آستہ لوگ وہ فکشن کی طرف آ رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں اچھا جی اور کونسی لینگویجز ہیں اب وہ آپ کے لسٹ جاری تھے اس کے بعد ارمڑی ہے اس کے بعد جناب ڈھاٹکی ہے مارواری ہے اس کے بعد اس دفعہ گجراتی نہیں ہے پچھلی دفعہ گجراتی بھی تھی اور اس دفعہ چلیے آپ کو ساتھ ساتھ ذہن میں آئیں گے آپ بتائیے گا ہند کو ہے ہند کو اب یہ زبانیں ان کا عدب تخلیق کرنے والے تو آ رہے ہیں تین دن اسلام آباد میں ملا سجے گا لیکن ان زبانوں کو بولنے اور پڑھنے والوں کی کیسی تعداد ہوتی ہے جو اس میلے میں شریک ہوتے ہیں یعنی آڈینس جو آتی ہے جو فٹ فال ہے اس میں بھی بڑی ڈیورسٹی آپ کو ملتی ہو بہت زیادہ اچھا دیکھیں اس میں ایک تو وہ حضرات تو آتے ہیں جو کہ عدب کو پڑھتے ہیں اور خواتین بھی اور خواتین حضرات اب اس میں یہ ہے کہ عدب کو پڑھنے والے آتے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر وہ حضرات اور خواتین ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کا عدب بھی پڑھیں صرف اپنی زبان کا انگریزی اور اردو کا نہ پڑھیں بلکہ مختلف قسم کا عدب پڑھیں تو اگر کوئی سرائی کی بولنے والا آتا ہے ہمارے ہاں تو وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا گلگت میں لکھے گئے مختلف زبانوں میں جو عدب ہے اس کا ذرا جان پہچانو براوی میں جو لکھا گیا ہے اس کو ذرا دیکھوں بلو جی میں کیا لکھا جا رہا ہے اچھا دوسری بات مزے کی یہ ہے کہ ہم ان عدیبوں کو زیادہ تر بلاتے ہیں جنہوں نے اس سے پچھلے سال نئی کتاب لکھی ہے یعنی یہ وہ عدیب نہیں ہوں گے جن کی چار سال پہلے کتاب لکھی گئی چھ سال پہلے نہیں یہ ساری دوہزار تیز کی کتابیں ہیں واہ اچھا یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کہاں تو ہم ایک عام تاثر یہ ہے کہ آج کل کتاب بینی کم ہو گئی کتاب دوستی کم ہو گئی ڈیجیٹل دنیا ہے اور دوسرے وجوہات ہیں دوسری وجوہات ہیں لیکن اس طرح کی باتیں سن کے بڑے دل کو تسلیح ہوتی ہے کہ ابھی بھی کتابیں پاکستان میں لکھی جا رہی ہیں اتنی بڑی تعداد جی بالکل اور ایک آپ کے جو سوال پہلے والا تھا اس کو ذرا میں کانٹینیو کروں کہ اس میں ہم آپ کیوں آئیں گے اس میں اس میلے میں اچھا تنبو ایک زبانوں کا تو ہم یہاں پہ اس کی اچھی طرح سے ترویج بھی کریں گے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے لیکن تنبو پھر تصنیفات میں بھی آپ کو ملے گا اب دیکھیں جو عدب کی جو سنفے ہیں جن میں زیادہ تر فکشن لکھا جاتا ہے اس میں نوول ہے افسانے ہیں اور پویٹری ہے شاعری اب یہ تین تو دنیا میں بہت زیادہ لکھی جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے عدب تو بہت واست ہے ہماری ان زبانوں میں بھی اب لوگوں نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا ہے آپ دیکھیں سرائکی میں بارے میں کتاب آئی ہے اچھا اوکے جناب بلتی میں نوول آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شاعری کی کتاب ہے وہ آپ کو بڑا مزیقی بات لگے گی شاعری پشتو شاعری کتاب ہے لیکن ان گیتوں کو انہوں نے کیپچر کیا ہے جو کہ وہاں جو عام طور پر کھیل کھیلے جاتے ہیں اس میں جو گیت گئے جاتے ہیں ان کو کیپچر کیا اب موضوعات کی تنبو بچے جو کھیل کھیلتے ہیں یا بچیاں جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں جو گیت گائے جاتے ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب میں پشتو کے اندر پشتو میں جو گائے جاتے ہیں وہ پشتو لینگویج میں وہ کتاب ہے اس طرح سے دیکھیں جو تاریخ ہے زیادہ تاریخ ہم کو پتا ہے جو انشنٹ ہسٹری آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ پاسشاہوں نے لکھوائی اور وہ ہمارے سامنے آگئی لیکن اب اس کا متبادل بیانیاں بھی آ رہا ہے اور وہ ان زبانوں میں آ رہا ہے انگریزی میں ہم پڑھ رہے تھے انگریزینوں نے بہت چیلنج کیا اپنی ہسٹری کو لیکن اب ہمارے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں بھئی یہ جو ہمیں تاریخ پڑھائی جاری ہے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے اپنی زبان میں اپنی زبان میں اپنے لوگوں کی اپنے علاقوں کی تاریخ لکھی جاری ہے جو کہ اس میلے میں شوکیس ہوگی اس طرح اس کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگریزوں کو بھیجنا بھی چاہیے یہ وہ تاریخ ہے جو ہم نے اس خطے کی پچھلے پانچ ہزار آٹھ ہزار سال کی تاریخ ہم نے اپنی زبانوں میں لکھ رہا ہے بلکل صحیح بات انٹریسٹنگ اور مزید کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب ترقی اور ترقی کے عمل پہ بھی اپنی زبانوں میں تبازمائی کر رہے ہیں اب جیسے کلائمیٹ چینج ہے موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جو کہ اب تو دنیا کے ہر بندے کو آستہ آستہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اب تقریباً جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھنے لگے اچھا ہمارے عدیبوں میں مختلف زبانوں میں اب اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی ہمیں کیسے جو اثر ہو رہا ہے ہم سب پہ اور اس دفعہ ہم نے پھر کہا براوی میں یا مارواری میں سندھی میں ان چیزوں پہ عدب تخلیق عدب تخلیق ہو رہا ہے ہم نے پھر اس کا اور ایک ایک اگزاویہ حملہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی موسمیاتی تبدیلی تو ہے تو سالوں سے ہو رہی ہے اور اس کو لوگوں نے لازمی اپنے زبانوں میں کہیں نہ کہیں سمجھا ہوگا اس کو کھولا ہوگا دیکھا ہوگا اس پہ بات کی ہوگی اس سے بچاؤ بھی کیا ہوگا اپنا تو ہم پھر لا رہے ہیں وہ آوازیں وہ سوچ جو کہ ہمارے ہاں موجود تھی ہم نے نظرانداز کرنا شروع کر دی ہم جو باہر سے ہمیں مل رہا ہے پڑھنے کو اس کو پڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں جی موسمیاتی تبلیلی کا مطلب ہے یہ سائنسی طریقہ وہ سائنسی طریقہ بھائی وہ ٹھیک ہے اس کو تو ہم کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتے لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں اور جو صدیوں کا جو تجربہ ہے میں آپ کو ایک مثال دوں تھرپارکر میں اگر کہتے ہیں میں شاید غلط ہوں تو لوگ مجھے تصریح کریں گے کہ اگر چونٹیاں درخ پہ چڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بارش آنے والی یعنی دیکھیں یہ کہاں پہ ہمیں کلائمیٹ چینج کی انجینئرنگ میں کہاں ملے گی یہ چیز بیوٹف اسی طرح سے ایک جگہ کسی دوست نے پتایا کہ بلوچستان میں کوئی ندی کا سوکھا ہوا کوئی تھا بیڈ اس میں وہ کھل رہے تھے والی بول تو انہوں نے کسی بوڑے بزرگ آیا کہ یہاں سے بھاگو تھوڑی در میں بھاگو اس نے کان زمین پہ رکھا اور کہا کہ سب کو بھاگو لوگوں نے اس کی بات پہلے تو نہیں سنی پھر وہ سائیڈ پہ ہو گئے تھوڑی در میں وہاں پہ اتنا بڑا ریلہ آیا پانی کا تھا کہ اگر وہ لوگ وہاں سے نہ نکل تو سب بھے جاتے تو انہوں نے کان جو زمین پہ رکھا تھا ان کو کوئی لرزش یا لہر یا جو بھی ان کا وہ ایک پورا ترڈیشنل ایک وزڈم چلا اور آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہم جب گرانڈ وارٹر استعمال کرتے ہیں زیر زمین پانی اس میں وارٹر دیوائنر جو کہ پانی کی لوکیشن بتاتے ہیں وہ صرف ڈنڈے سے دیکھ کے زمین کو یہاں پانی نکلے گا اور زیادہ درب سے ہی ہوتا ہے اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں کسی ریسرچ میں سامنے آ سکتی وہ آپ کا کلچر آپ کی روٹس آپ کی جڑے ہی آپ کو بتاتی اور جڑوں سے جڑا ہوتا ہے عدب اور لیٹرچر منور حسن صاحب موجود ہیں رائزن پاکستان میں چھوڑا سا بریک بلکل کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کا ابھی واپس آتے ہیں اور گفتگو گجارے رکھتے ہیں اور میلے کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بتائیں مہدری زبانوں کا عدبی میلہ مہدر لینگویجز کے لٹریچر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان نیشنل کانسل آف آرڈ میں ایک میلہ مرکت کیا جا رہا ہے 16 17 18 فروری جس کے کیوریٹر منور حسن صاحب اس وقت موجود ہے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے منور بھائی کچھ وقت رہے گیا ہمارے پاس سیگمنٹ کا تھوڑا سے بتائیے کہ آپ ابھی بریک میں بتا رہے تھے کوئی فلم کی اوپر بھی ایک سیشن ہے تو یہ لٹریچر اور فلم اور یہ مدر لینگویجز کومیریشن کچھ سمجھ بھی نہیں آئے یہ بڑا مزیک اور دلچسپ کسم کا کومیریشن ہے یعنی پنجابی میں اس دفعہ پنجابی میں اردو میں اور سندھی میں اس دفعہ کتابیں آئی ہیں جنہوں نے اس چیز کو کلم بند کیا ہے کہ ان زبانوں میں فلم کیا ہوتی تھی کس طرح اس کا سفر شروع ہوا کیسے وہ آگے بڑھا اس وقت صورتحال کیا ہے اور جو اس وقت کی فلم انڈسٹری ہے اس میں ان فلموں کو کیا کوئی چیلنجز ہیں اس میں ان زبانوں میں کتابیں لکھی گئیں پنجابی میں پنجابی فلم انڈسٹری پہ سندھی میں سندھی فلم انڈسٹری پہ تو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ میں جو پہلے بات کی تنو صرف زبانوں کا نہیں زبانوں کے اندر جو تصانیف ہیں ان کے اندر بھی تنو ہیں تو یہ اتنا کوئی مزے کے موضوع ہیں کہ جب اس پہ لوگ آتے ہیں اور یہ بات سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا ہمیں اتنے خوبصورت مشاہدات اور لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے میں تقریب ہر ساتھ میلے کو اٹینڈ کرتا ہوں شاید ایک دو بار یہاں نہیں تھا تو میں نے دیکھ کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے پورے پاکستان کی سٹوڈنٹس کی لگا کے ان کی فیل لے رہے جس زبان کو نہیں پہچان جس زبان کو نہیں بول سکتے نہیں جان لیکن پھر بھی سٹوڈز پہ جا کے ان کتابوں کو ہاتھ لگا رہے دیکھ رہے یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آخر میں ذرا تھوڑا سا بتائی کہ میلے کی ٹائمنگ کیا ہوں گے صبح کتنے بجے سے کتنے بجے تک رہے گا میلے کی شروعات جو افتتا ہی تقریب ہے جمعہ کے دن آج شام میں پانچ بجے شروع ہوگی ٹھیک ہے اور وہ بڑی اچھی رنگا رنگ اور یعنی پاکستان کی زبانوں کے اور ثقافتوں کے رنگوں سے سجی ایک تقریب ہوگی اور ہمارے جو نگران وزیر ہیں کلچر ڈیویجن کی جمال شاہ صاحب وہ اس کے میمانے خصوصی ہوں گے اور پاکستان نیشن کام سلا آرٹس جیس آپ نے بتا ہے وہ میزبانی کے گی اور سالرے سلنے کو جو ہفتہ اور اتوار ہے ہوگا مادری زبان کا مشاعرہ اچھا اس میں کمز کم پندرہ زبانوں میں شاعری کی جو دوزار تیس میں نئی کتابیں آئی ہیں شاعری کی نئی کتابیں ان کا لانچنگ ہوگی مہورت ہوگا اور ان کو لوگ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اردو میں سنائیں گے یعنی آپ اس زبان میں بھی شاعری سنیں گے اور اس کا ترجمہ سنکے اس کا مزا بھی لے گے کہ آخر زبان میں کیا کھا اور وہ جو شعرہ بیٹھے ہیں وہ ایک جانب سے دوسری جانب وہ مختلف زبانیں بولنے والے ہوں گے کوئی گجراتی بول رہا ہے کوئی بلتی بول رہ ہے کوئی شینہ بول رہ ہے کوئی پٹھواری بول رہ ہے اور وہ اپنے زبان میں انہیں شاعری سنائے اور اس کا ترجمہ ساتھ سنا بڑا یونیک ایک سو یہ اس کے بعد اتوار کا دن آتا ہے اس میں بھی دس بجے ہم شروع کر یں گے سیشن چل رہے ہوں گے اچھا ایک بات میں ذرا ذہن سے نکل گئی کہ آج جو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے فلم سندھی میں ہے سب ٹائٹل اس کا انگلیش میں ہے تو ہم نے اردو میں ہے انگلیش میں یا کائنات تھیبو کی بات کائنات تھیبو کی بات کائنات تھیبو جناب ہمارے شو میں آئی پچھلے مہینے جب ان کو ایوارڈ ملایا تو نے ان کو ملوک کی آپ کے شو میں آئی ہے تو اس فلم کو بھی سکرین کر رہے ہیں ان کی انکریجمنٹ ہے ایک تو ینگ لوگ ہیں جو کہ اپنی زبانوں میں کام کر رہے ہیں دوسرا انٹرنیشنل آوارڈ ہے تو اچھا بھئی یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اب دیکھیں رائزنگ پاکستان اس وقت تو جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں اس وقت ہم 16 فروری کی صبح لائیو اسلام آباد میں بیٹھیں لیکن یہ شام میں ریپیٹ ہوگا پھر ہفتے اتوار کو بھی ریپیٹ تو کہیں آپ ریپیٹ میں دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ڈسکلیمر چلا دیں کہ سولہ سترہ ہو سکتا آپ سیرڈے کوئی شو دیکھ رہے یا سنڈے کوئی شو دیکھ رہے تو پاکستان نیشنل کانسل آف ڈی آرٹس میں آکے اس میلے کو انجوائی کر سکتے مناور صاحب اور صرف کوئیکلی جی جی اتوار کے دن جو اختتام ہوگا وہ موسیقی بہت خوبصورت محفل کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان زبانوں میں جو اب ہمارے سینئر لکھا رہی ہیں مختلف زبانوں میں آٹھ زبانیں اس دفعہ ہم سیلیکٹ کر سکے ہیں جن کو ہم لائف ٹائم اچیمنٹ آوارڈ دیں گے یہ وہ لکھا رہی ہیں جنہوں نے تقریبا پوری زندگی اپنی زبانوں کی عدب کو گزاری ہے ان کو سراتے بھی ہوں گے پرشنل لیول پہ آپ سے ایک سوال آپ کا تعلق سندھ سے ہے آپ کی مادری زبان اپنی سندھی ہے پھر یہ پاکستان کے دوسری مادری زبانوں میں اتنا شوق اتنا انٹریسٹ مطلب آپ پٹھواری کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یا شنہ کے کسی شاعر کو بھی فیچر کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں چمک ہوتی آپ اتنے پیشن سے دوسری زبانوں کو بھی اون کر رہے ہوتے یہ کیا کہا دو باتیں ہوں گی ایک تو جب سندھ میں تھا اور اپنا عدد پڑھتا تھا تو سندھی میں بہت زیادہ تراجم ہوئے ہیں تو وہاں سے شوق ہوا کہ اور زبانوں میں لکھا جاتا ہے جو کہ ترجمہ ہوتا ہے ہماری زبان میں پڑھتے تھے تو مزا آتا تھا اسلام آباد کی ہوانے میں کچھ کیا ہے یہاں فضاء ہے اس میں لگتا ہے گول گول دی نیا ان کا زاویہ ہوتا تھا اپنے چیز کو سمجھانے کا تو اس میں اتنا زیادہ ہمیں حوصلہ ملا کہ نہیں اسلام آباد میں رہ کے یہ چیز کرنا سب سے زیادہ پر اثر ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کو سب لوگ ایک ہی جگہ آتے بھی ملتے ہیں اب مزید بات بتاؤ لوگ تو مجھے بتا رہا ہے کہ گلگت سے اب ایک میسیج آیا ہے ساجد صاحب کہ اسلام آباد میلے کے لئے آتو نہیں سکتے تو کیا یہ سیشن آن لائن دکھائے جائیں گے اچھا سوال ہے یہ فیس بک پیج میں لائیو چل رہا ہوگا اوکے ضروری نہیں کہ آپ PNC اسلام آباد پہنچ پائیں اس میلے کو آپ گھر بیٹ کر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں یا آن لائن فیس بزنس کی گرو ہے آن لائن آف لائن ہر طرح کے کاروبار کے اعتبار سے یہ آپ کے رہنمائی کرتی ہیں اور ان کا بہت ہی سوپر ڈوپر سیشن جاتا ہے ایک چھوڑا سو بریک اس کے بعد مینا تارک سے آپ کو ملواتا ہوں سے پی mij روز پی آپ روز روز